اور پنجاب کے وزراء نے اٹا بہران کا منصوبہ ساز سیاسی مخالفین کو قرار دے دیا صوبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری کہتے ہیں کہ تمام ناکامیوں کے بعد گندم بہران کی سازش کی گئی جھوٹے عداد و شمار دے کر عوام کو گمراہ نہ کیا جائے صوبائی وزیر سنت اور تجارت میاں اسلام اقبال کہتے ہیں کہ جب بھی مافیہ کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے تو پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے ماضی میں فلار ملز مالکان کو موجیں کرائے گی اور یہ جھوٹا پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ پنجاب میں آٹے کا بہران پنجاب میں گندم کا بہران حد ہوتی ہے کوئی جھوٹ کی اور عوام کوئی پاس وافر مقدار میں عوام کے لیے حکومت کے پاس گندم کے ذخائر موجود ہیں میں اس پروپوگنڈے کی سختی کے ساتھ تردید کرتا ہوں ہم پنجاب کیابنٹ کے ذمہ دار وزراء ہیں میں دیانت داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہمارا ہماری جنگ ہے اور ہم جنگ لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک کہ ہم اس ملک کی منافع خور مافیات کو ذخیرہ اندوز مافیات کو جب تک کہ ہم ان کو شکست نہ دے لیں ہم واپس نہیں پلٹیں گے حکومت پنجاب نے جب پچھلا سیزن ویڈ پرکیورمنٹ کا آیا تو الحمدللہ پاکستان میں وحد صوبہ ہے جس نے اپنی ویڈ کی پرکیورمنٹ کی ہم مافیا کے خلاف لڑیں لڑیں گے میں نے کبھی آ کے نہیں کہا ٹی وی کے اوپر یا انہوں نے میرے دوستوں نے آ کے کہا کہ ہم نے سوا سات سو کروڑ پیا بچایا کبھی میں نے بات نہیں کی اس لیے یہ ہمارے فرائز میں شامل ہے ہم نے احسان نہیں کیا ہم نے گوڈ گورنس کی بات کی آٹا بھی ملا رمضان بزار کے اندر سبزیاں آدھی ریڈ پر دیں میں آپ سب کو لے کر رمضان بزاروں کے اندر بھی گئے ہوں میرے ساتھ چلیں اور جا کر دیکھیں کیا کوالیٹی کی چیز مل رہی ہے کیا پچاس والی پچیس میں مل رہی ہے کیا اسی والی چالیس میں مل رہی ہے کیا آٹے کا تھالہ اسی ریڈ میں مل رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے کی اس لیے کہ یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے پچھلے دور کے اندر انہی نام مہاد فلار مل اسوسییشن والے کیا کرتے رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں کہ حکومت سے ربیٹ چارج کرتے رہے ہیں پچھتر پے پر میٹرک پٹ ٹن پچھتر پے پٹ ٹن